ایک ایسی شخصت ہمارے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے اپنی فیلڈ میں رہتے ہوئے بہت کام کیا اور اپنے نام کو اپنی فیلڈ کے نام کو اپنے اس پہشان کے ساتھ بہت آگے بڑھایا نہ صرف پاکستان میں بلکہ ان کی فیلڈ سے جو پاکستان سے باہر لوگ رہتے ہیں وہ بھی ان کو جانتے ہیں ان کو مانتے ہیں اور ہم بھی جب بھی آتے ہیں ان سے بہت کچھ سیکھتے ہیں سمجھتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جوڈی وجہات اسلام علیکم علیکم اسلام کیسے ہیں آپ اللہ کا بڑا شاہ آپ بہت ہی لگ رہے ہیں بہت ماشاءاللہ سے بہت اچھے لگ رہے ہیں ایک جگہ پر آپ اپنے اپنے تینشن کے بات نہیں سارے بارننٹس ہمارے اپنے کوئی تینشن کے بات نہیں ایک اپنے برادری ہے ہماری جنہوں نے ابھی انکو دیکھا ہے تو یہ کینان کالز بھی آئیں گے آپ کے لئے ہم بڑے خوشنے لائف میں چینج بڑا ضلوری ہے یہ انسان کو بھی موٹے ویٹ کرتا ہے آپ کو کیسا لگا یہ ایک زندگی میں تبدیلی آنے کے باتہ ہے میں نے آپ کو آج پہلی باہر دیکھا ہے ابھی ریسنلی بیٹے کی شادی ہوئی تو اس کی ببالک بہر دیکھتا ہے اس کی ببالک بہر دیکھتا ہے تو میں نے کہا اب میں نے سوسر بن رہا ہوں بہر دیکھتا ہے کہ عجید سے بڑے سے سوسر ہے تو میں نے کہا یہ بھی ایک لکس ہے اور ایسے بھی تبدیلی اچھی چیز ہوتی ہے کوئی بھی permanent چیز بڑی 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 ہو جاتی ہے تو میں نے کہا گھر والوں کو بھی اچھا لگے گا بڑا بہر سے لگتے ہوں گے ایک ہی آدمی چلا رہتا ہے ٹوپی میں نے میں نے تقریباً سترہ سال کیا پہنی ہے میرے ٹیچر نے جنہوں نے مجھے کہا تھا انہوں نے تین سال کیلئے مجھے پابند کیا تھا اور میں نے ان کے کہنے پہ سترہ سال کیا تھا وہ نے کہا تھا آپ نے کیا پہنے تین سال یا کوئی یوگی میں یوگ کا کوئی حصہ تھا میرے ایک گرو جے تھے مہاراج انہوں نے مجھے نہ کوئی پیسہ لیا اور جو علم انہوں نے مجھے دیا تانتری کے علم اور دوسری چیزیں وہ یہ شرط تھی کہ تم سرڈک ہوگے اور میں ہمیشہ بہن کہ کے بات کرتا ہوں اسٹوڈن سے اور مجھے یہ بھی ان کے شرط یہ ہے لیکن کیا تھا کہ تین سال تم نے رکھنا ہے لیکن یہ بڑی کمال کی چیز ہے اور آپ نے کہتے ہیں ستنا سال کیا پہن کے رکھی اور اسے کہتے ہیں اس میں کتنی چیز اگر آپ مسلسل اگر آپ حیرت کو رکھتے ہیں تو بھی آپ کا بھال گرنے لگ جاتا ہے کیونکہ اپر اوکسیجن سپلائی نہیں مل رہا ہوتا اور آپ کا جو بالمپور بریت نہیں کر پا رہا تھا تو اس سے بھی جو ہے وہ آپ کی ہیت گروت متاثر ہوتی اور آپ کے بال جو ہے وہ گرنے لگ جاتے ہیں تو شاید ایک وجہ یہ بھی آبادہ وفا ہوا بہت اچھی بات بالوں کی قربانی ہے کوئی بات نہیں دوبارہ آگئے مجھے کسی نے کہا کہ آپ وہ پہنزر تھے آپ کی آئیڈنٹیٹی میں نے کہا کہ آئیڈنٹیٹی میری کیپ نہیں ہے میرا کام ہے جب ہم ایجی صاحب کو دیکھتے ہیں تو ان کے لباس کو یاد نہیں کرتے ہیں کام اتنا گہرا اور مستحقم ہونا چاہیے کہ زیادہ جو من چل رہے ہیں اس میں زیادہ اس پہ بات ہوتی ہے جب ہم قائد کی بات کرتے ہیں قائد عظم کی بات کرتے ہیں ضروری ہم یہ ان کی کیپ پہ بات کریں ہم ان کی شخصیت پہ بات کریں ان کے کام پہ بات کریں کچھ چیزیں لوگوں سے منصوب ہو جاتی ہیں اور جب وہ چلے بھی جاتے ہیں تو یقیناً وہ چیزیں بھی نہیں رہتی لیکن ہاں ان کی شخصتیں ان کا کردار ان کا کام ہم میں جو ہے وہ سرمایے کی طور پر باقی رہتا ہے تو یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ میں اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ پھر چیزیں جو ہیں وہ جب ان سے منصوب ہوتی ہیں تو وہ اپنی شناکت بناتی ہیں ان لوگوں کو شناکت نہیں ضرورت نہیں ہوتی سو ایک بار پھر سے سب کچھ بہت اچھا ہے اور آپ کو آپ کے بیٹی کی شادی بھی بہت بہت مبارک ہو اللہ کرے آپ کو وہ تمام خوششیں پروگرام کا جو پہلا حصہ تھا اس میں ہم بات کر رہے تھے تھائروائٹ کے حوالے سے ان لوگوں کے حوالے سے جو اس بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں ایک اچھا خاصا انسان چاہے مرد ہو یا عورت ہو جوان ہو یا بڑھا شخص ہو وہ اپنے جسم میں ایک تبدیلی محسوس کرتا ہے یہاں تو بہت کمزور ہو جاتا ہے یہاں ایک دم سے بے ڈھنگا سا جسم ہونے لگ جاتا ہے وزن بڑھنے لگ جاتا ہے ڈاکش آپ نے کہا اچھا کھانا اور ایکسرسائز کرنا یہ دو چیزیں جو ہیں وہ آپ اپنی زندگی کا لازمن معمول بنائیں تب آپ اسے کنٹرول کر سکتے ہیں میں چاہوں گی ایسے لوگوں کی آپ بھی ہیلپ کریں کیونکہ لڑکیوں کے رشتے تب ٹوٹ گئے ایکسٹرا فیشل ہیر آجاتے ہیں جسم بے ڈھنگا ہو جاتا ہے فارٹس آ جاتا ہے آپ بتائیے کہ جس طرح آپ لوگ یوگا کروا رہے ہوتے ہیں ان تمام چیزوں میں سانس بھی جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہو پاتی آپ ایسے پیشنٹ کو کیسے ڈیل کرتے ہیں پہلے تو بھی بتاؤں گا کہ میرا سینٹر ہے اور میں وہاں ہوتا تھا مجھے کال آئی ایک دفعہ نور کرانچی سے اور خاتون نے کہا کہ آپ کوئی یہاں پر سینٹر میں نہیں بہتنے ایک ہی ہے کیوں نہیں کرتے آپ وہاں میں نے کہا کہ کہاں سے کال آئی نور کرانچی نہیں کرانچی تو میں نے کہا وہاں پوسبل نہیں ہے تو اس نے ایک بڑی عجیب بات کی کہ بیٹا اگر آپ ایسا نہیں کرو گے تو یہاں کے لوگوں کو کیسے بینفیٹ میں لے تو میں نے کہا سرسری سی بات ہو رہی ہے تو میں بھی اس کرتا رہا پھر اچانرکنو نے کہا کیا آپ گھر آسکتے ہیں کبھی اچھا میں تو پورشل دینے اس حالے میں ترہا تھا وقت بھی بہت اچھا ہوتا تھا تو میں نے کہا چلے میں آ جاؤں گا اچھا ریزن بتائی ہے ریزن یہ تھی کہ میری بیٹی کا وزن بہت بڑھ گیا اور اب اس کے جب رشتے آتے ہیں بیٹا اور میرا کوئی ہے نہیں میرا علاوہ اس کا تو اگر میں نے کچھ ہو گیا تو پھر میری بیٹی کا کیا اچھا اس نے بات کی اجیب انہ نے بات کی اگر میں نے کہا وقت زبانے ہوتا تو میں نے کہا ٹھیک بین کل آ رہا ہوں میں پہنچ گیا وہاں بڑی پیاری سی بچی ہے میری بھی بیٹی ہے میری بھی بیٹی ہے میری بیٹیوں کی طرح اس زمانے میں کافی پرانی بات کروں تو میں نے اس دن یہ فیصلہ کیا کہ یہ جو مسائل ہیں جس میں خاص بہت بچیوں کے مسئلے ہیں جس ہرمونل پرابلم ہیں تائر اوٹ کے یہ بڑی معمولی چیزیں ہیں جن کو صحیح کیا جا سکتا ہے لیکن ہم اس کی کیر نہیں کرتے اور جیسے ڈاکس آب میں بہت بڑی ہو جاتے ہیں آئی وید میں اور یوگ میں کالی مرچ اس کا بیٹی نوپائے حل ہے اگر ہم صبح نہار مون کالی مرچ کا استعمال کریں تو چاہے وہ ہائپو ہو یا ہائپر ہو تھائر اور جو ہے وہ نیٹرلائز ہونے لگتا ہے اچھا کس طرح استعمال کرنا ہے نہار مون صبح دو یا تین یا پانچ کالی مرچ لے لیں اس کو چبائیں اور پانی کے ساتھ پی لیں یہ ایک ہفتے کریں چار سے پانچ آپ نے کالی مرچ لے لینا ہے آپ نے اس کو چبانا ہے اور آپ نے پانی پی لینا ہے ایک ہفتہ کرنا ہے ساتھ دن کیا پھر ایک ہفتہ چھوڑ دیں اور پھر ایک ہفتے کریں یعنی ایک ہفتہ کیا چھوڑ دیا پھر ایک ہفتہ کیا بس یہ کیا اس کے لئے چھوڑ دیجئے خاصیت تک بیلنس ہو جائے گا ایک سوال پوچ سکتی ہوں میں یہی پر اسی چیز سے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو صبح اٹھنے کے بعد ایسے ہیں جن کو صبح اٹھنے کے بعد ایسے ہیں اگر وہ لوگ اس چیز کا استعمال کریں گے کیونکہ جرنلیس بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہوں گے تو میں بھی لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ہو تو وہ اگر اس وقت صبح اس طرح اٹھنے کے بعد ایسے ہیں تو یہ ٹھیک ہوگا نہیں ان کا ایسے ہیں بہت بڑھ جائے گا ٹھیک ہے پھر کیا کرنا ہوگا انہیں یہ کرنا چاہیے ہمارا آئے وید تو صرف یہ کہتا ہے کہ نیہار مکا نیہار مکا اگر ایسی کوئی قواہت آتی ہے تو وہ پانی پہلے پیلیں ناشتہ نہ کریں پانی پیلیں تھوڑا موف کریں تاکہ باڈی نیٹرلائز ہو جائے اس کے بعد پہلے یہ لے لیں اور ضروری نہیں کہ وہ پانچ جائیں ایک یا دو سے لے لیں زیادہ اس سے ٹھیک نہ بڑھے کالی مچ میں ایک عجیب بات یہ ہے کہ کالی مچ وزن کم کرنے کے لئے بھی استعمال ہوتی ہے اور اگر کالی مچ کو پیس کے ویسے ہی کپسول میں رکھ کے کسی کو کھلا دیں وہ کھڑے کھڑے اتنا پسینہ آتا ہے جائے کہ اس نے بہت ایکسرسائز کی تو بعض جگہ پہ سلمنگ سینٹرز میں کالی مچ پیس کے بھی دیتے ہیں کہ امریکہ چاہی بھی دوا ہے بہت اچھی کئی مہنگی ایکسرسائز کرنے سے پہلے کالی مچیں کھاؤں گی آپ کھا کے دیکھیں جائے آپ دیکھیں کہ پسینے میں شہدتر ہو جائیں مجھے بڑی پسند ہے کرش آپ کر کے آپ بغیر اوملٹ پہ بغیر کالی مچ کے کونسی اپٹی نہیں آکھا مزی ہی کچھ اورا ہے یہ بہت سمپل ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اُلٹے ہاتھ کا انگوٹھا ہے اس کا یہ پوشن جو ہے یہ گلے کو یہ وکل کارڈز کو رپیزنٹ کرتا ہے اگر یہاں پہ لال رنگ لگا دیا جائے لال رنگ لال رنگ لگا دیں یہ گلہ بیٹھا ہے تو اس کو صحیح کرتا ہے اس لئے میں بتا رہا ہوں کہ گلے سے کتنا کنیکٹڈ ہے اگر میرا گلہ خراب ہو رہا ہے صبح یا کوئی شخص ایسا ہے بہت سری لوگ ایسے جو صبح اٹھتے تو ان کا گلہ آباز عجیب سے ہوئی ہوتی ہے بھاری سے ہوئی ہوتی ہے یہاں پر لال رنگ لگا لیں اس لئے کیا ہوگا آباز ٹھیک ہو جائے گی میں خود ایک مورننگ شو کرتا تھا میں اور شاہستہ ہم دونوں ایک ساتھ ایک چینل پر کرتے تھے اس لئے میں مجھے سینوسائیٹر تھا گلہ خراب رہتا ہے میں وہ لے آتا تھا جو پساوہ گڑھ ہوتا ہے وہ رکھتا تھا جب کیمران ان کی طرف ہو تھا میں تھوڑا سو گڑھ کھا لیتا تھا اور گڑھ کھانے سے گلہ ساف رہتا ہے جن لوگوں کے گلہ بہت خراب ہوتا ہو اور اس طرح کی پرابلم وہ گڑھ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں تو اس کو ساف کرنے کے لئے استعمال کریں لیکن جب ہم بات کریں تھائرود کی تو یہ جو حصہ ہے اس حصے کو کیا کرنا ہے؟ پکڑنا ہے دوسرے گوٹھے سے اور یہاں پہ مساج کرتے رہے ہیں ایسے؟ بلکل اس کو مساج کرتے رہے ہیں اگر اس کو مساج کرتے رہیں گے تو یہاں تھائرود پہ بہت واضح فرق پتا چلے گا یہ یہاں سے گلے کا لیکن اس کو مساج کریں گرم چاہ کی پیالی بھی لگا سکتے ہیں ملکل آپ جب بھی بیٹھیں ٹی وی دیکھ رہے ہیں ہاں اس کا مساج کریں اس جگہ کا آپ نے ایسے مساج کریں بلکل کالی مرز کا استعمال کریں یوگ میں تمام تر وہ آسن جس میں گلہ دپتا ہے وہ تمام تھائرود کے لئے بہت اچھے ہیں جائے وہ حالسن ہو چاہے وہ کوئی سے بھی آسن ہو جس میں آپ گلہ دباتے ہیں لیکن جب گلہ دبا رہے ہوں تو خیال یہ رکھنا چاہیے سروائیکل اسپونڈلوسیس نہ ہو گردن کے مہروں کا مسئلہ ہوگا اور چند کو دبائیں گے تو نقصان ہوگا ٹھیک ہے تو اس کے لئے ترقیب یہ ہے یا تو ایک ٹینس کی بول ہوتی ہے وہ یہاں رکھ لیں یا اپنی مٹھی یہاں رکھ لیں اور اس کو رکھ کے ضرور سے دبانے کی کوشش کریں یہ آپ کن کے لئے بتا رہیں جو تھاروئیکیشن ہے اچھا اور آپ ان کو یہ ایکسرسائز بتا رہیں یہ ان کو کب کرنی ہے دے میں کسی بھی ٹائم آپ کر سکتے ہیں خالی پیٹھوں تو اچھا ایک بار پھر سے بتائیں تاکہ دیکھنے والے نوٹ کرسکیں دیکھیں بہت سمپل سی ہے خاص طرح وہ بچیاں جن کو یہ ہے پہلے تو یہ ہے اس کی کچھ احتیاط ہیں ٹھیک ہے پورا لائف اسٹائل ہے کھانا رات کو دیر سے نہ کھائے جائے اوکی جیسی صورت ڈکتا ہے کھانا کھالیا جائے لازمی طور پر جن لوگوں کے طائر آڈ ہے وہ کھانا کھانے کے بعد کھانے کے بعد اپنا گلہ ساف کریں گے غرارے کریں گے اور اس کے بعد سویں گے کھانا کھانے کے بعد پانی پی کے تسلیل نہ کریں غرارے کر سونا ہے تاکہ وہ ایریا ساف رہے وہاں زراسی بھی بلوکس زراسی بھی فوڈ نہ رہ جائے وہ خراب جائے گے چھڑ جائے گے وہ ٹھائر آڈ کو خراب کریں گے بہتر ہے کہ اس جگہ کو ساف رکھا جائے اور جتنی دفعہ غرارے زیادہ کریں اچھا ہے یہ نہیں کہ چائے پیلی چائے میں شکر ہے وہ چپکے گی پانی کی بات کر رہا ہوں گرم اس میں تھوڑا سا اگر نمک ڈالیں تو بہت اچھا ہے ضروری ہے کہ نمک ڈالیں بعض لوگوں کو بلڈ پیشر ہو تو وہ کیا کریں گے سادہ پانی سادہ پانی گنگنہ ہونا چاہیے رات کو غرارے کر سونا ہے ان کو یہ ضروری ہوگا اور جلدی کھانا کھائیں گے رات کا کھانا سالاں شوروے والا ہونا چاہیے درائے نہیں ہونا چاہیے خوشک نہیں ہونا چاہیے لازمی ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور یہ کر لیں احتیاط اس کے بعد یہ ہے کہ وہ لوگ کالی میٹس کو استعمال کریں گے اور ایکسرسائز میں وہ تمام ایکسرسائز جس میں گلہ دپتا ہے اس طرح دبا کے بیٹھ جائیں ایک بند ہے جال اندر بند ہم کہتے ہیں اس میں گہری سانس لی سانس نکالتے ہوئے اپنی چند کو ہم اس کو کند کو کہتے ہیں گردن کا گڑھا اس میں چند کو دباتے ہیں کھوڑی کو کھوڑی در بیٹھے ہیں پھر اس کے بعد لے لیں لیکن گردن میں درد نہیں ہونا چاہیے اگر گردن میں درد ہے کسی کو تو پھر یہ نہ تو پھر یہ سروائیکل والا یہ نہیں کرے گا عام طرح پہ کر لیں اور ان بچیوں کو ایکسرسائز بھی کریں اور میں از ڈاکٹر بھی کاؤں گا پھلیس ڈاکٹر سمیلے اپنے تھائرویڈ کو کنٹرول کرتے ہیں یہاں بھی دو کنڈیشن ہیں ایک وہ لوگ جس طرح بھی باتا رہے تھے جن کا وزن اس میں کم ہوتا ہے ان کے اندر کوئی جنسہ آجاتا ہے وہ تین چار روٹیاں بھی کھا لیتے ہیں تو ان کا وزن نہیں پڑتا کمزور ہی بہت زیادہ ہونے لگ جاتی ہے آنکھیں جو ہیں وہ ان کی باہر آنے لگ جاتی ہیں لیکن اب وہ کیا کریں اگر ایسی کنڈیشن ہو گئی ہے تو کیا وہ سب سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے روجو کریں جی آلٹرنیڈیٹ تھیریپی اس کا ایک متبادر علاج ہے ہلپنگ چیز ہے اس پر ڈپینڈ نہ کریں یہ پورا پاکستان کالی مرچوں پر لگ جائے بیٹھو خام خام مجھے پھر سننے کو ملے گا آپ نے پوچھا تو میں نے حوال دیا ہے جائیے ڈاکٹر کے پاس پہلے ڈاکٹر کو دیفائیں جی پیش کریں اگر اپنے ڈاکٹر کا رپلیشمنٹ نہیں ہے میں نے بات بھی یہ کی تھی کہ کہ ڈاکٹر ساب نے دو سجیشنز دیتی ایک کہا تھا کہ آپ ڈایٹ کو کنٹرول کریں جنک فود نہ کھائیں ایسی کنٹرول کریں اویلی چیزوں کا استعمال نہ کریں دوسری چیز ڈاکٹر ساب نے کہی تھی کہ ایکسرسائیز آپ کو لازمان اپنی زندگی کا حصہ بنانا جائیے تو وہ حصہ میں آپ کی طرف لے کر آئے کیونکہ آپ اس کے ایکسپرٹ ہیں چاہے یوگا ہو یا ایکسرسائز ہو تو میں نے کہا اس پر آپ سے سجیشن نہیں جا سکے جو ڈاکٹر آپ نے بات کہی یا جو آپ اپنے فیزیچن کے پاس جائیں گے وہ تو خورفے آخر ہے اس پر تو کوئی بات ہی نہیں ہے ہاں ایکسرسائز میں یہ آلٹرنیٹ تھرپی میں آپ کیسے اپنے آپ کو جو ہے وہ مزید ہیلپ کر سکتے ہیں اس پر ہم اس وقت بات کریں ہیں جو ڈاکٹر میں جانا ہے سرجیری کرانا ہے تھاروکسن لینا ہے وہ آپ نے لازمی کرنا ہے کالی مرچ استعمال کرتے ہوئے آپ نے وہ چیز نہیں چھوڑا وہ بھی کرنا ہے یہاں پہ آپ نے ہی وہی بات کی اب ہمیں یہ نہیں پتا کہ جو تھائرود کا مسئلہ ہے وہ ہائپو ہے کے ہائپر ہے اگر وہ ہائپر ہے تو اس کے اثرات وہ ہوں کہ آپ نے کہا کیونکہ وہ وزن بلکلی کم ہونے لگے گا ہائپو ہو گیا تو وزن بڑھنے لگے گا یہ بچیوں میں ہوتا ہے بچیوں کو اکسار وزن بڑھنے لگتا ہے تو والدین کہتے ہیں جی پتہ نہیں اس پر کسی نے کچھ کر دیا ہے بیٹا یہ تو وزن ہی بڑھڑا ہے اس کا ارے اس کو فوراں دکھائیں اگر گلا خراب رہتا ہے یہ بھی ایک علامت ہوگی اس کی اور پھر گلا بڑھ جاتا ہے ساری چیزیں ہو جاتے ہیں اس میں تو کانڈلی ڈاکٹر کو ضرور دکھا دیجئے پہلے سے دھاگا باننا اور وہ کالی میٹس کو نہیں جائیے گا اچھا ایکسرائز آپ کیا بتائیں گے اگر اس طرح کی بیماری کے ساتھ بہت زیادہ بڑی پین بھی بہت زیادہ رہتا ہے بڑے آپ انڈریس سے فیل آپ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کونسی نورمل ایکسرائز ہے ایسی بھی نہ ہو کچھ لوگ ایک ہفتہ تو بڑے جوش میں ایکسرائز کرتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں اب تو مجھ سے نہیں ہوتا تو کچھ خاص ایکسرائز ایسی جو آپ دیلی روٹین میں بھی کرسکیں بیٹھے بیٹھے بھی کرسکیں آپ کو ایسی بھی ایکسرائز ہوتی ہوں گی ایکسپارٹ ہیں بیٹھے بیٹھے بھی بتائیں گے ایک بریک کے بعد آپ کو پھر جوائن کریں گے سلام پاکستان میں پھر سے پروگرام میں خوش آمدیک کہتے ہیں اور کچھ خاص ایکسرائز جو ہم اس وقت ان سے جان رہے تھے ہمارے ستیوگی وجہات موجود ہیں وہ بھی میں ضرور جانوں گی نورمل ایسی ایکسرائز ہوں جو آپ بیٹھے بیٹھے بھی کرسکیں کہ آپ کو پروگرام نہ ہو لیکن اس سے پہلے لیکن آج جس طرح میں نے پروگرام کے سٹارٹ پر بھی ذکر کیا تھا کہ ہم آزادی کے مہینے کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور ہماری کوشش بھی ہے کہ جتنا ہو سکے اس سیلیبریشن کو بڑھایا جا سکے کیونکہ ہم پاکستان میں نہیں بلکہ ہم دنیا میں جہاں جہاں بھی ہم دیکھے جاتے ہیں تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ان تک اپنے اس محبت کا پیغام پہنچایا جائے تو آج آپ گرین کلر بھی پہن کے آئے ہیں یہ جو سبز رنگ ہے یہ ویسے ہی بڑی محبت کا رنگ ہے سبز گمبت ہے سبز حلالی پرچم ہے یہ محبت کا اظہار ہے پھر یہ سبزہ ہے یہ جو گرین کلر ہے یہ مجھے بتائیے کہ آپ لوگ تو کلر کی بھی بڑی تھرپیز کر رہے ہوتے ہیں اس کچھ خوصوصیات بتائیں اس کلر چھنٹک ہے نیچر کے ساتھ کنیکشن کا معاملہ ہے اور گراؤنگ کی بات ہوتی ہے تھنڈک ہے بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اس میں ایک عجیب تاثیر ہے کوئی چاہے ہمیں کچھ بھی کہے ہم بڑے جلالی ہیں ہم تو بڑے نرم لوگ ہیں سبز رنگ ہے ہمارے پاس سبزہ عجیب بات ہے آپ ایک چھوٹا سا باغ لگائیں آپ اس کی بڑی آپیاری کرتی ہیں دیکھتی ہیں اس کو پودوں کو دیکھنا ہوتا ہے کبھی آپ نے گوھر کیا یہ جنگل ہوتا ہے یہ تو خود بہ خود اک جاتا ہے اور اتنا ہرا بھرا ہوتا ہے اور کتنا خوبصورت ہوتا ہے جنگل کتنا بھی جنگل ہو وہ باغ نہیں ہے جنگل ہے رہن میں رکھی گا خدا نے اس کے اندر بھی خوبصورتی رکھی ہے ہرے رنگ نے اس کو اتنا ڈھاب دیا ہے کہ وہ جنگل جنگل نہیں لگتا بلکہ اس میں بھی ہمیں نظر آتا ہے ہوا ہوا درخ لگیں بڑا پیاری سے لگیں یوگ میں کیونکہ ہماری چکرات ہیں تو اس میں بھی ہم ایک رنگ ہے ہمارا ہرا اور ہم اس کو بڑا مان دیتے ہیں دل کے اوپر دیکھئے میں پاکستان کے حوالے سے جب سب اس کی بات ہوتی ہے تو میرے خیالات بلکل بدل جاتے ہیں اب میں بلکل ایک چینج ہو جاؤں گا پاکستانی اس میں کوئی شک نہیں ہے اس لئے میری امی کینیڈین ہے میری بہن کینیڈین ہے میری ایک بہن ہے والدہ ہے والد نہیں ہے اگر دیکھا جائے تو گھر کے تین افراد میں سے دو کینیڈین ہیں اور ایک صرف پاکستانی ہیں میں نے کبھی سوچا بھی نہیں کہ میں اس ملک کو چھوڑوں گا اس نے کیا کچھ نہیں دیا ایک وجاہت کو ایک ایسا شخصیت دے دی یوگی وجاہت میں پاکستان سے بنا میں نے میں عزیز آباد کیپنینسپ سے پڑھا پھرل بیرے میں رہتا ہوں پھر اس کے بعد انگلیس تجان چھوڑانے کی کوشش کرتا تھا تو اردو سائنس کالج میں چلا گیا اگر دیکھا جائے تو پیلا سکول پیلا کالج پیلا سے مراد جو لوگ کہتے ہیں وہ دے رہا ہوں اونر ہے مجھے کہ میں نے اردو سائنس کالج سے پڑھا اور کیپنینسپ سے پڑھا بڑی لوگوں نے وہاں سے پڑھ پڑھ گیا بڑا کمال کی میں تو پڑھ بیچ کر تھا جب میں کیپنینسپ سے پڑھ گیا الحمدللہ آج میں اپنے سلطان صاحب 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 ہماری وہ اسکول وہاں پہ طلبہ کے ساتھ ایک راپتہ رکھا جاتا ہے طلبہ کے ساتھ فیس کارڈ نہیں دکھا جاتا وہاں راپتہ ساٹھ روپے سالانت کی فیس ساٹھ روپے ساٹھ روپے ساٹھ روپے سالانت کی فیس اور آج آپ چھوڑ دیں جی چھوڑ دیں جی چھوڑ دیں جی چھوڑ دیں جی اور کیا ماشاءاللہ اسازدہ پڑھا دیں پھر اس کے بعد میں میں ڈیپلومہ میکنکل انجنگ میں چلا گیا الحمدللہ میں وہاں پہ ٹاپ کیا ایس پرسنٹیج ہولڈروں میکنکل انجنگ میں پورا سینج میں واو سب بردار اس کے بعد میں میں اولوین انجنگ میں چلا گیا میں سب سے چھوٹا سپرویزر رہا اس کی پندرہ سال تک اس کے بعد میں اپنے بزنس کیا اپنے جاپ کیا میں نے ریس امروی صاحب کے کالنم سے یوگا سکھنا شروع کیا اور اس کے بعد اس کے بعد میں اور بھی ایک کالر دیر سے ہولڈ پر ہیں تو انہیں بھی شاملیں گفتگو کرتے ہیں اسلام علیکم ہلو ہلو اسلام کسی آپ میں ٹھیک ہوں آپ کسی ہو میں بلکل صحیح ہوں ہاں جی کہاں سے کال کریں اور اپنے نام بتائیں نارین لاہور سے ہاں جی نارین ہاں جی بتائیں کہ یہ جو آزادی کا اس وقت سیلیبریشن ہے یہ لاہور میں کیا ہے اس وقت سیلیبریشن چل رہا ہے استولاد لازل طرف تو فر رہا ہے اربصال جنود وہ اچھے نارید سیلیبریشن چل رہے جائیں ان اربصال جنود مبارد بات ممکم اپنا نعمل والو علیکم علیکم سلام علیکم اچھ takes اسے کیونکہ امبر کے پروگرام میں دیکھا کرتی تھی بلے شوق تھی اور اس کے بعد بس آپ یہ تب ہی کبھی آتے ہیں اچھا ٹھیک ہے وہ آتے رہتے ہیں شاید آپ کو موقع نہیں ملتا ہوگا دیکھنے کا نولین پوچھنا کیا چاہوگی آپ میں نے پوچھنا یہ ہے انسے کہ ایک تو پیٹ کی ایکسرسائز نہیں بتاتے کہ سانس اس میں اپوسٹ کیا جاتا ہے وہ سمچھا دے وہ مجھے سمجھ نہیں آئی اور دوسرا منٹ میں بھائی کا پوچھنے سے انسے دن میں سے گاڑی نہیں چلا سکتے بہت زیادہ روشنی تنگ کرتی ہے تو ان کے کوئی انسہ ہے تو وہ پلیز بتائیں کہ بہت علاق کریا ان کو وہ سوت نہیں کیا اچھا ٹھیک ہے بہت شکریہ نوری دو سوال انہوں نے کیا دو سوال لیکن تیسری بات میں ضرور کہوں گا لاہور وہ شہر ہے جو بڑا لکھی ہے کہ پاکستانی دکھانے کے لئے کہ دور نہیں جانا پڑتا پاکستانی دکھانے کے لئے کہ ہم کیسے پاکستانی ہم کیسے پاکستانی بڑے لکھی ہیں کہ وہ انڈینز کو بھی بتاتے ہیں سب کا رسپیکٹ ان کو بھی دوسرے جن کی آزادی ہے تو ہم اس کی بھی موارک بات دیتے ہیں دیفنیٹی ہم سب کی رسپیکٹ کرتے ہیں ہم ہمیں کسی سے کوئی وہ نہیں ہے جب تک دوسرا ہمارے سامنے آکے نہیں کھڑا ہوتا ہم خود جو ہے کسی سے جو ہے وہ بدتمیزیاں لڑائی کی جو ہے وہ اس کے ہم روادار نہیں ہیں لیکن جو وہاں کا محول ہے تو کبھی وہاں نہیں دیکھی واگا بارڈر پر آئی ورش کہ میں وہاں پر ہو سکوں پر نورمل ڈیز میں میں گئی ہوں تو وہاں کی فیل ہی الگ ہے آپ کو کچھ اندر سے آپ کو کچھ فیل ہو رہا ہوتا ہے جب وہ فوج جو ہمارا جوان ہے جب وہ زمین پر اپنا پیر مارتا ہے دیکھیں کیسے جوان ہے وہاں پر بچے تو چیستے میں نے بزرگوں کو دیکھا ہے ان کے اندر جوش ہوتا ہے جوش ہوتا ہے میں خود احرانتا کہ میں نارے لگا رہا تھا اور چیخ رہا تھا پھر میں نے سوچ ہے کیا کر رہا ہوں میرے خواہد سے بڑے کچھ نصیب ہیں لاہور کے دوست اور میرا تو پسنے جائے شہر ہے چودہ اگرس کو مجھے لاہور میں ہونا تھا کیونکہ ایک پروگرام تا وہ اچانک کینسل ہو گیا تو میں نہیں ہوں مجھے میرا خیال تھا کہ میں سنڈے کو پھر وہاں جاؤں گا اور یہ میرا خیال تھا لیکن ابھی وہ نہیں ہوسکا یقیناً زبردست سیلیبریشن جو ہے وہ جب شہروں کا یہ حال ہے تو وہاں پر تو اللہ کی جوش اور ولولہ ہوگا مزہ اور آتا ہے جب آپ کو اپنی شنافت اور اُبھار کے بتانے کا موقع ملے وہاں پر یہ ملتا ہے ہر شام وہاں پر ایک شام کیا ہوتی ہے وہ مزہ ہوتا ہے بہت مزہ آتا ہے ایکسرسائز اور بریدنگ ایکسرسائز ہیں اس میں ایک کپال باتی ہے جو اپوزٹ بریدنگ کا طریقہ ہے سانس لیتے ہوئے پیٹ کو پھلا لیں اور جھڑکے سے اس کو خالی کر دیں یہ بہت سمپل طریقہ ہے سانس لیتے ہوئے پیٹ کو پھلایا سلو سلو اور جھڑکے سے خالی کیا ہوتی جن لوگوں کو حیب بلد پریشر ہے ان کو احتیاز سے کرنی چاہیے شام کو کرنی چاہیے لیکن ایک کپال بہتی ہے لیکن ایک کمر کے اوپر درہا تھا جس طرح آپ کیا رہے تھے ایک تو پیلے اس کے لئے بڑی پریکٹیس کی ضرورت ہے ایک جن سے پیلے کوئی خواست نہیں پیلے پیٹ کو بھر لیں اور پھر جھڑکے سے خالی کریں اگر نہیں ہوتا تو دونوں ہاتھ یہ پیٹ پر رکھتے ہیں پیلے پیٹ پر سکتے ہیں اور جہاں تک بھائی کا معاملہ ہے دیکھیں یہ بات ابھی ہم نے تفاق سے پہلے بھی کر دی ڈاکٹر کی ریپلیسمنٹ نہیں ہے جب تک کوئی پریشن یعنی ڈاکٹر کے سامنے نہیں ہوتا آپ تشخیط صحیح نہیں کر سکتے ٹھیک ہے ٹیلی فونک ڈاگنوز نہیں ہوتا لیکن اگر ان کو صبح دن میں گاڑی چلانے میں پرابلم ہو رہی ہے اور لائٹ کی وجہتے ہیں تو بہت آسان ہے آپ بیچین گلاسز مل جاتے ہیں جو ریفریکشن لائٹ کو کور کرتے ہیں میری گاڑی میں بھی ایک رکھا ہے رات کو لائٹیں پرابلم دے رہی ہوں لگا لیں اس کی شیڈز میں فرق پڑ جاتا ہے لیکن رات میں چلیں ایک ٹھیک ہوتا ہے لیکن دن میں ہونا ایک اپنورمل سے اکٹیوٹی ہے تو آپ اس کے لئے گلاسز ریسٹ کریں گے یا میں خلال سے فیزیشن ہمارے ٹارٹرک کے نام سے یوکی ایکسرسائز ہے جس میں ہم بہترین ایکسرسائز کرتے ہیں ہمارے پاس ایک بہترین ایکسرسائز ہے کہ آپ پانی پیئیں اور موں میں بھلیں اس کے بعد پھر اپنے آنکھوں پر پانی ڈالیں تو جھپکنا پڑے گا یہ بہترین ایکسرسائز ہے پانی موں میں ہی ہوگا اور آپ آنکھوں میں پانی ڈالیں تو اس کو زور سے جھٹکا پڑے گا وہ آپٹیکل نفس کے لئے اچھا ہے ہمارے پام کو گرم کر رکھنا پامنگ ٹیکنک کالاتی ہے گزنگ ٹیکنک ہمارے پاس ہے لیکن جب تک وہ شخص ہمارے سامنے نہ ہوگا آپ اس میں سے نکال نہیں سکتے مجھے نہیں پتا کہ یہ ایکسرسائز ان کے لئے فائدہ مند ہوگا جب تک وہ سامنے نہ ہوگا اور آپٹیکل کا معاملہ ہے لیکن میں یہ سمجھا ہوں کہ ہلکے پانی کے چھنٹے ساف پانی وہ ہی چلے گا اور اگر ارک گلاب اور یہ سب چیلیں نہیں بتا رہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو کہیں کہ پانی کوئی 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 چھنڈے پانی میں اور وہ یہاں رکھ لیا تھوڑا سا تاکہ تازگی مل جائے یہ ایک تیریفی ان کو بتا سکتا ہوں لیکن اس وقت میں اس کنڈیشن میں نہیں ہوں جب تک proper ڈاگنوسس نہیں ہوگا نمبر یہاں سے لے نمبر لے کے پھر ٹھوم کریں اسلام علیکم ہلا 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 ت میں ہلا 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 وہ ہلا ٹھو چل ہلا ہلا اپنے جشن ازادی کے دن کو چودہ گیسٹ کو اپنے سکول میں اپنے محلے میں سکول میں بڑا مزہ آتا تھا جس سکول کا میں نے آپ سے ذکر کیا وہاں پہ ہمارے ایک ٹیچر ہوا گرتے تھے سلطان صاحب ماشاءاللہ چھے فٹ خد اور بڑا خوف رہتا تھا ان کا بہت محبت کرنے والے آج ہمیں اندازہ ہوتا ہے مجھے وہ محبت کرتے تھے ہم ان سے خوف زیادہ رہتے تھے انداز مختلف تھا ان کا محبت کرنے کا انہوں نے دو باتیں مجھے بتائیں جو آج بھی کبھی میں سوچتا ہوں ایک فاروق صاحب نے بتائیں انگلیس کے ٹیچر کے ان کی ایک بات اور ایک سلطان صاحب کی بات بات سلطان صاحب نے کہا کہ بیٹا جہاں پڑھتے ہیں جس سکول میں آپ پڑھتے ہیں یہاں سے آپ کو علم ملتا ہے تعلیم ملتا ہے یہاں اگر کوئی گملہ ٹوٹاوا ہو تو یہ نہیں کہ ٹوٹاوا ہے تو اس کو پیر مار کے اس کی مٹی بھی بکھیر دو دوسری دن تو ایک گملہ تو لاسکتا ہو سلطان صاحب نے applications سے بال sophisticated میں اور اپنے انچولی سے وہاں تک اکڑا روی پر بائٹھ گیا وہی روی میں بیس Petel بہت س hinten geschrast بے اس طرح کی اديا سنانوں کے پاڑھتے ہیں جس میں شرارتیں ہم جن کے اخبار نکال کے سیل کر دیتے تھے ہمیں معاف کر دیجئے ہمیں بہت یہ ہے کہ یہ چلتے بجائے دیکھا کہ اخبار پڑا ہوئے نکالا اور بار جا کے سیل کر دیا بچپن کی شرارتیں تھیں ایک کالر بھی ہے پھر ایسا ناو لائنڈروپ ہو جا اسلام علیکم جی اسلام علیکم مالیکم اسلام جی یوکی صاحب سے بات کرواتے ہیں جی بات کرو اسلام علیکم سر کیا علیکم والیکم اسلام و رحمت اللہ و برکاتہو سر مجھے ذرا نا آپ سے پوچھنا تھا کہ گھٹنے کی پین کے لیے کوئی ایکسرسائز بتا دیں کہ گھٹنے میں بہت زیادہ ناو شدید دیتے ہیں دونوں میں ایک میں دونوں میں ہوتا ہے کہ ایک میں ہوتا ہے نہیں ایک میں ہوتا ہے ایک میں ہوتا ہے right thank you so much آپ کی کال کا please ٹی وی کی آواز بند کر دیا کیجئے کال کرتے وقت جی یو دیکھیں جب جوائنٹ پین کی بات کرتے ہیں دو طرح کے دلد ہوتا ہے ایک ایک ارثوپیٹیکل ہوگا ایک ایک نیروپیٹیکل ہوگا ایک نیروپیٹیکل ہوگا یہاں پہ جب کوئی نی کی بات کرتا ہے یوگی میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ کے thai muscles weak ہیں اس کی وجہ سے سارا پریشر پھر آپ کے یہاں آگیا ہے ایسی ایکسرسائز جیسے thais نضبوت ہوں بیٹھ کے ہو سکتے ہیں آپ رام سے بیٹھے اپنا ہاتھ یہاں رکھا اور اپنے پیر کو کو اٹھانے کی کوشش کی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں نیمے در دے تو چلو ٹھیک ہے ہو سکتا کسی وجہ سے ہو تو اس کے بہت طرح ہے ارثوپیٹیکل جو پرابلم ہے ارثرائیٹس نووے سے زیادہ ترے اختی ہوگا اچھ ٹھیک ہے ایک علاج نہیں ہے ایک مجھے بریک لینا ہے تو یہ آپ نے بتایا ہے ایک اور بھی آج کل بہت زیادہ ویٹ کی وجہ سے بھی سلپ دے سوال کو ترجیح دینا ہماری اولی زیمیداری بنتی ہے کیونکہ ہم بیٹھے ہی یہاں پر اسی لیے کہ آپ کو فائدہ پہنچایا جا سکے گھٹنے کا پرابلم تھا جو ہمارے ایک کالر آئے تھے اور آپ نے بتایا بھی میں جاؤں گے اگر میں سو گیا ہو تو آپ وہ ایکسرسائز بتا جیے اگر دونوں گھٹنوں میں ہیں تو بھی آپ ایکسرسائز سے آپ کو فرق پڑے گا دیکھیں ایکسرسائز ایسا محسوس کیا گیا ہے جب لوگوں کو پرابلم تھے گھٹنوں کی تو ان کے بعد ایک چلا کریں چلا کریں اس وقت جب گھٹنوں میں پرابلم ہو رہی ہے آپ چلیں لیکن ڈاکٹر کے گھر کی طرف کیونکہ آپ کو یہ نہیں پتا اس کا ایک تیسٹ ہے BMD پہلے یہ پتا ہونا چاہیے کہ کالشیم کی کمی سے ہو رہا ہے ویٹیمک دی تو پہلے یہ چیک کروا لیں بہت معمولی سا تیسٹ بھی ہوتا ہے بعض جگاه ایک فری بھی ہوتا ہے اور اگر آپ اس کو اسکیننگ کریں گے تو بہت مہنگ ہے ٹھیک ہے یہ معمول پتا چل جاتا ہے کہ کیلشیم کی کمی اکثر خواتین میں یہاں پہ ویٹیمی ڈی اور کیلشیم کی کمی کی وجہ سے درد ہوتا ہے اب اگر درد یعنی جو تکلیف ہو رہی ہے اس کی وجہ کیلشیم کی کمی ہے اور آپ ایکسرسائز سے صحیح کریں کہ کبھی نہیں ہوگی تو اس کے لئے آپ کو لازمی طور پر بہتر یہ ہے کہ جن لوگوں کو درد ہو رہا ہے جوائنس میں جہاں درد ہوتا ہے وہ کیلشیم کو لے لیں کچھ دوائیں جس میں ویٹیمی ڈی بھی ملا ہوتا ہے کیلشیم بھی ملا ہوتا ہے ساشر کی شکل میں ہوتی ہے پانی میں دھول کے پیلیں نقصان نہیں ہوگا نقصان نہیں ہوگا اور ایک اور بھی بڑی عجیب چیز ہے جیسے میں آپ کو کالی بیش پیش کے بتائی تو میں بھی نس کے بتا سکتا ہوں مجھے بھی بڑی ٹوٹ کے آتے ہیں آپ بھی بتا دیتے ہیں یہ جو انڈے کا چھلکا ہوتا ہے یہ پیور کیلشیم ہوتا ہے لوگ اس کو اتنا باریک پیش لیتے ہیں کہ اس کی پورٹر بنا کے بھی دیتے ہیں پیور کیلشیم ہے لیکن اگر سنگھاڑے مل جائیں کہیں سے سنگھاڑے تو یہ کمال کی چیز ہے سنگھاڑے پیور کیلشیم ہے جس سیزن میں آتے ہیں اس سیزن میں اس کو کھاتے رہے ہم کھاتے ہیں لیکن بہت عجیب سی چیز ہوتی ہیں بہت عجیب سی ہوتی ہے لیکن گھٹنے کا در سے ہی کردی کیا جو کھانا ہے جو کھانے کے مور میں سے نہیں کھائیں گا دوائیں بھی کھاتے ہیں جس کڑویں بھی کڑویں ان کے اوپر مجھے میں اوپر مجھے بھنہ ہوتا ہے ہمارے گاہائیں دھیاتوں میں خواتین ہوجاتے پوری چیزیں لیتے ہیں جات کے لے کے جاتی ہیں ان کے گردن میں اور جوڑوں میں درب کیوں نہیں ہوتا سے گھاڑے کھاتی ہیں جی اس کا پورڈر ملتا ہے اوکے اگر آپ اس پورڈر کو دودھ میں گھول کے پی لیں یہ بہت بہترین چیزیں ہمیوں کو مسبوط کریں بلکل ابھی آنے والا ہوگا جب یہ آئے گا آئے تو لاجمی استعمال کریں دیکھو ستر بات یہ ہے ہماری تکلیفیں اپنی جگہ لیکن ہماری تکلیفوں کا حل ہمارے بزرگوں نے بتائے تھے ہم ان چیزوں سے ہٹ کے اپنے آپ کو زیادہ نقصان دے کر رہے ہیں بہت آسان حل ہے یہ سینٹیٹک میڈیسن آپ کو علاج کیور کر دے گی تھوڑا بہت لیکن جو وجہ ہے اس کو رد نہیں کر رہی ہے تو بہتر یہ ہے کہ ہم کو اپنی غزہ میں کیلشیم کا استعمال رکھنا چاہیے ہم دائی نہیں لیتے بچیاں دودھ ہی نہیں لیتی ہیں کیلشیم ہی نہیں لیتی ہیں اور جوڑوں میں درد اور دوسرے ایک اور مصیبت ہمارے گھروں میں آگئی ہے وہ کیلشیم کلر مشروبات ہیں جو سیز ہیں جو مختلف کلر کے لیٹر ڈیر لیٹر میں ملتے ہیں اور بھر ہی پڑی جاتی ہیں اس کی تو وہ ختم ہی نہیں ہوتی ہے اسنی بھر ہی بھر جاتی ہیں بازہ وہ کمروں کے اندر رکھی پڑی ہوتی ہیں وہ ختم نہیں ہوتی ہے اسنا لوگ لا کے رکھ لیتے ہیں کیونکہ دیکھتے رہتے ہیں پیتے رہتے ہیں پھر تو وہ جو بہتے ہیں وہ بہتے ہیں بہتے ہیں نقصان کرتے ہیں یہ کیلشیم کلر ہے اکثر بچیوں کو جب بچپن میں وہ مشروبات دے دیں گے ٹک 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 تو پندرہ سال کی عمر تک اللہ نے چاہا تو ان کو آرثرائیڈس آسٹرپروسس ہو جائے گا ہڈیاں بھربری ہو جائیں گی ہم سوڑر ڈرنکس استعمال کریں میں جانبوچ کے نام تو نہیں لے رہا سوڑر ڈرنکس ہیں یہ قطن گھر میں ہم لسی پینے والے ستو پینے والے لوگ یہ کہاں سے چائے اور مشروبات آگئے ہیں ہمارے پاس یہ ہمارے نہیں ہیں یہ فارنرز ہیں اور یہ نقصاندے ہیں جبکہ ہڈیوں سے کیلشیم کو کھینچ لیتا ہے تو اگر میری جو بات والدین سن رہے ہیں بڑا اور بچے بھی سن رہے ہیں دیکھئے وہ گھر جہاں پہ خرید کے مصیبت لی جاتی ہے پھر وہاں پہ لٹ لٹا کے ہی علاج کرائے جاتا ہے بڑا واضح فرق ہے نا آپ اپنے گھروں کے جو ہمارے بڑے ہیں نانی نا دادی آپ ان کو دیکھ لیں وہ آج بھی اپنے کام خود کر سکتی ہیں لیکن آپ آج کی لڑکی کو دیکھ لیں وہ کالٹس آئے گی آفلس آئے گی تو وہ تھک جاتی ہے وہ نہیں کر سکتی کام اپنکہ ہمارے گھر کا ایک بچے جو سکول سے آتا ہے وہ کہتا ہے نہیں اممہ میں بیگ نہیں اٹھا سکتا ہے بیگ بڑے وزنی بھی ہو گئے ہیں بہت کتابوں کا وزن ڈال دیا گیا ہے اور سر میں درد ہونے لگیا ہے بچوں کے تانگوں میں درد ہونے لگیا ہے چھوٹے چھوٹے سے انگ بچے ہیں تو کیوں ہیں کیونکہ غزہ ہی ان کو پیور نہیں مل رہی اور یہ تمام کیسے نب رہی ہیں لائف سائل گردن کا درد موبائل کی وجہ سے اور بیک کی وجہ سے بچے میں بیک کی وجہ سے کیونکہ وہ ترچھا یہاں لگا کے شاروق خان بن کے جاتا ہے اس میں دو ہنڈل ہک ہوتے ہیں سکول کو یہ لازم کرنا چاہیے کہ بچے دونوں پہن کریں گے ایک منی آئیں گے صحیح اب بچے میں سنگل ہنڈ وہ شاروق کی اسٹائل کیا گیا ان کو سب نے ایک اسٹائل پر دیکھا ایسا نہیں ہے کچھ چیزیں لائف سٹائل کے اندر ڈالنا پڑیں گے اسی طرح جو یونیسٹری اور کالجز ہیں دیکھیں بچوں کی کینٹین ہیں وہاں پہ پابندی ہونا چاہیے یہ کاربوائیڈرٹ جو جوسیز ملتے ہیں یہ نہیں چاہیے آپ کو وہاں پہ سیحتمند چیزنے دیں گے اسی طرح جب کالجز اور یونیسٹری میں ہیں تو وہاں پہ بچے خود سمجھدار ہیں ان کو سمجھنا چاہیے ان کو سمجھنا چاہیے اور یہ یونیسٹری کی انتدامیوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ان بچوں کے لئے تعلیم سے ریلیٹیٹس کوئی چیز ہوتا سمجھ میں آتی ہے لیکن تعلیم چاہیٹی یہ بھی چیزیں جو ان کو نقصان پہنچا رہی ہیں اور آپ اس کو نہیں دیکھ رہے تو میں سمجھنا چاہیے اس پہ یونیسٹری اور انتدامیوں کو بھی احتساب میں لانا چاہیے کہ آپ نے وہ چیز کیوں نہیں دیکھی جو ان کے لئے ایک اور بھی پروبلم ڈسکس چاہوں گی کہ وہ بھی آج کے پروگرام میں سلپ ڈسک کے حوالے سے تو اس کے حوالے سے آپ کیا پریونچنز بتائیں گے یا اگر کوئی ایسی ایکسرسائز میں تمام جوڑوں کے درد کو ایک جگہ سمجھتا ہوں کہ میرے بھائی جو اس وقت سن رہے ان کو بھی ہو جائے کیونکہ ایک ایکسرس بتائیے دیکھیں اگر جوڑوں میں درد ہو رہے کمر میں درد ہو رہے تو ہم کہتے ہیں کہ آپ پانی کے اندر کھڑے ہو جائیں تو آپ لائٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہے اب ایسا آپ کوئی نہیں کر سکتا تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ ہک میں ایک رسی بانیں اور اس رسی میں ایک ہلکا سا بانس کا ٹکڑا یا روڈ بانس اس طرح ٹھیک ہے ایسے رسی نہیں پکڑنی ہے اس ہک کو ہون کر کے پکڑنا ہے ہینڈل کی طرح ٹھیک ہے یہاں سے پکڑنے کے بعد آپ کو ہلکا سا ڈھیلا چھوڑ دیں لٹکنا نہیں ہے آپ ڈھیلا چھوڑیں تو آپ کی سپائن کھچے گی یا اگر ایسا نہیں ہو سکتا یا آپ نے بیتھے بیتھے کرنا یا کھڑے ہو کے آپ نے کھڑے ہو کے کہیں ہک لگایا پکڑا اور ہلکا سا ڈھیلا چھوڑ دیں تو آپ کے ہاتھ سیدھے ہو جائیں گے اور آپ کی کمر کھچے گی اگر ایسا نہیں کر سکتے تو زمین پر لیٹیں کوئی صاحب یا صاحبہ پیر پکڑ لیں اور دونوں ہاتھوں کو ہلکا سا شولڈر کے اندر ہاتھ ڈال کے اس کو کھنچنے کی کوشش کریں ایک سائٹ سے آپ کے لیکپول ہو رہے ہیں اور ایک سائٹ سے آپ کے میں لاہور میں جنرل خالد مقبول صاحب کے پاس جانرل خالد تھی گورنر پنجاب سے اس کو انسے ایسی بات ہو جائیں تو کمر میں درد ہو تو کیا کرنا چاہے میں نے کہا جی وہ جو چودی شایر صاحب کی چارپائی ہوتی تھی وہ بڑے زور ساتھ ایتے یہ کیوں میں نے کہا جی وہ بڑی ہوتی تھی چودیوں کی طرح بڑی بیٹھک کی چارپائی بڑی ہوتی تھی اس پر پاہنٹی میں پانوں مانکے الٹا لٹکا دیتے تھے جن کی کمر میں درد ہو کیونکہ وہ کھچاو آتا تھا جب کھچاو آتا ہے تو جب کمر میں درد ہوتا ہے تو اس کی وجہ ہوتی ہے کہ آپ اپر سے دبا رہے ہیں موروں کے اندر جو کشن ہے وہ دیمیج ہو جاتا ہے کم ہو جاتا ہے وہ پھر مورے ایک دوسرے کے ساتھ تیچ کرتا ہے اگر آپ اس کو دوبارہ کھینچ لیں تو جیسے میں اکثر یہ مثال تیلویجن پر دیتا ہوں لوگوں کو جیسے وہ کسائی نہیں چھوڑی روڈ کے اوپر مسلتا ہے تو اس کی دھارتیں دے جاتی ہے دیلی اگر آپ کی کمر شلنگ ہو رہی ہے تو آپ اس کو کھینچیں اچھا وہ کیسے کریں لیٹکی کر سکتے ہیں گھر میں ایک رسی باندھ لیجئے اس میں روڈ لگائیے اور اسے ہلکا سا آپ نے آپ کو ڈھیلا چھوڑ دیا کنے برد ایسے نہیں لٹکنا ہے کہ پیر اوپر سے پیر اوپر ہو جائیں یعنی آپ کے پیر پنجے زمین پر رہنا چاہیے لیکن آپ کا وزن جو ہے آپ کے ہاتھوں کے ترک کمر کو کھینچ دے اوکی اب یہ کہ لیں میرے اکثر جب کبھی مجھے کوئی ہوتا ہے ہم یوگا کرتے رہتے ہیں اکثر ہوتا ہے میں تو یہ کرتا ہوں اور میرے یہاں انسٹیٹوٹ پر رسی لگی گیا اچھا میں دیکھیں میں نے میں ابھی آپ کو ٹیلیجن یعنی میں بتا رہا 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 کہ اچھا لیکن یہ تو ایسے پرابلم ہے فروزن چھولڈر تو اچھو ہے اگر ہم صرف بس کی بات کریں یا شاتکا کی بات کریں یہ سالوں لوگوں کو رولاتے ہیں اور پتہ نہیں لوگ کتنے علاج کراتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں پتہ نہیں کس سے فرک پڑا تھا تھوڑے اچھے کے لئے پڑا تھا پھر دوبارہ سے تکلیف شروع ہو گئی ہے فروزن چھولڈر میں اکثر ہوتا ہے کہ اس سائٹ سے ادھر آجائے اس کا ایک پوائنٹ ہے اگر وہ صحیح طرح دبایا جائے تو ہاتھ یوں تھا اور یہاں تک نہیں آرہا تھا وہ آرام سے چلا جاتا ہے پریشر پوائنٹ ہے جس سے وہ صحیح ہوتا ہے الحمدلہ میں یہ کام کرتا ہوں لیکن میں آئیوویڈک مساج پر کام کرتا ہوں اس کے خود تیل بنایا جاتے ہیں میرے پاس ابھی بھی پیشنٹ لاتے ہیں لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ سلب ڈس میں نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہم اس وقت علاج کی طرف جاتے ہیں جب ہم اکشا خاصا نقصان کر چکے ہیں جب ذراسی تکلیفات جیسے ابھی بھائی نے کہا ایک میں درد ہو رہا ہے میں نے پوچھا دونوں میں ایک میں اگر دونوں میں ہو رہا تو تمہا کہتا ہے فوراں ڈاکٹر کو دکھا دیجئے اس میں اتیاد یہ رکھنا ہے کہ پوستر کو بھی دہن میں رکھیں ہلکی ایکسرسائز کریں لیٹ کے جن لوگوں کو نی میں درد ہے وہ زمین پر لیٹ جائیں اور اپنے پیروں کو سیدھا چلائیں یہ نہیں کہ آپ چلیں چلنے سے اور درد ہوگا جن کو سلپ ڈسک ہے وہ اپنے پوستر کو صحیح کریں بیٹھیں تو بلکل سیدھا بیٹھیں ٹھیک ہے اور اس طرح لیٹنے والا پوز صوفے پر نہ کریں اگر وہ جس کو کہتا ہے اگزیکٹوک چیر پر ہیں ایسی جگہ ہیں تو کائنڈلی وہ صوف چیر کو اٹائیں ہارڈ چیر رکھیں فکس چیر رکھیں بیٹھ جو لکڑی کی ہوتی ہے فکس ہوتی ہے اس میں کمر ہلتی نہیں تو L4L5 پر زیادہ پریشر نہیں آتا صحیح اگر لوگ جو اسکوٹری چلاتے ہیں ان کے پیروں میں نی میں بڑا درد ہوتا ہے کیک مارنے کی وجہ سے تو وہ یہ کریں اس کو آئیلنگ کر لیں آئیلنگ کر لیں آئیلنگ کر لیں ٹھیک ہے تاکہ وہ کک صافت ہوتا ہے اس کا سپرنگ ہوتا ہے وہ صافت ہوتا ہے لیکن ان ساری چیزوں میں اس کا کوئی پیسے نہیں ہوتے اسی بھی پارک چلے جائیں صبح کے وقت نماز پڑھیں مجھے سے نکلیں پارک میں آجیں ایکسرسائز کریں لائیٹ ایکسرسائز کریں وہاں کوئی نو کوئی آپ کوئی ٹرینر مل جائے گا ہر پارک میں مل جائے گا زمزما پارک ہے نسار شاید پارک ہے مختلف دوست لوگوں کا گروپس بھی وہاں پر بہت مجھے سے لوگوں ایکسرسائز کر رہا ہوتا آپ کو دوگنگ کر رہا ہوتا ہے میں ابھی گیا تھا Lahore ابھی بھی حیران ہوں تقریباً دھائی سو تین دھائی تین ہزار لوگوں نے میرے ساندھ ابھی میں جا رہا تھا چودہ اگرس کو تو اس میں ہم نے سات سے آٹھ ہزار لوگوں کا مارجن لگتا ہوتا ہے وہ ابھی مینج نہیں ہوسکا تو میں نہیں جا رہا تو میں حیران ہوں کہ ہزاروں کے تعداد میں بھی لوگ وہاں پہ جمع ہو کے یوگا کر رہتے ہیں سینکڑوں تو وہاں پہ ہیں بڑے آرام سے مل جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ایکسرسائز کی طرف آئیے جھان دیجئے اس ملک کو تندرست اور سہتمند افراد کی ضرورت ہے دیمار لوگوں کی ضرورت ہے اور جب آپ تندرست اور سہتمند ہوں گے تو آپ بہتر پیسلے اور بہتر زندگی گزار سکیں گے جب زندگی بہتر ہوگی تو آپ اپنی شنافت کو اور آگے بھی لے جا سکیں گے بہت شکریہ thank you so much all the best جیسی طرح کام کرتے رہے ہیں مسکراتے رہیے اور آپ لوگوں کے لئے بھی یہی دعا خوش تہیے مسکراتے رہیے اپنا خیال رکھئے اور کوشش کیجئے کہ اس ملک کے لئے آپ اپنے حصے کا چراغ جو ہے اب وہ جلا سکیں جاتے ہوئے بس ایک ہی بات ایک ہی آواز پاکستان زندگی بات اللہ حافظ